نیکسٹ بتائے گا کہ قرآن کریم کے جو کل آیات ہیں سورت نیسا کی اس میں ون سیونٹی سکس ہے سورت الامران میں کل آیات جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہے پاس میں بارے میں کل کتنے رکوں ہیں سیونٹین اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں ایم سی کیوز میں کہ کل کتنی منزلیں ہیں تو وہ ہیں سیون الحمد کے معنی تعریف کے ہیں اور پہلی سورت ہی الحمدللہ رب العالمین سے کہ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں پیدا کیا یا اس کے سوا کوئی محمود نہیں جزے اس کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے قرآن مجید میں پانچ مساجد کا ذکر آیا ٹھیک ہے مسجدیں کونسی ہیں جن کا ذکر آیا مسجد حرام مسجد اکسا مسجد کوبہ مسجد نبی مسجد کوبہ اسلام کی پہلی مسجد ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپنے سائدے کو مردنز رکھتے ہوئے دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا خدمت قلقی آلہ مثال ہے اور اس کے علاوہ ہے کہ مدینہ مربنا میں کس سال کس میں کہت جو ہے وہ آیا تھا یہاں پہ بتایا ہوئے ہجری کہ کس ہجری میں آیا تھا سیونٹین تھے مدینہ میں کس خلیفہ کے عہد میں کہت جو ہے وہ کس خلیفہ کے عہدے میں تھا آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا تھا وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کسی جگہ لوگوں کا ملزل کر بیٹھنا ڈیش کلاتا ہے مجلس اس کے بعد ہے حضرت ابنہیم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا نام حضرت اسمائیل اور حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل صرف ایک نبی سے اور وہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا ان کا قبیلہ یہاں پہ بتایا گیا ہے مصری اور بنی اسرائیل کے نوچوانوں کے درمان جھگڑے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے مکہ بنا کر قتل کر دیا تھا اچھا اس کے علاوہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شویب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوئی یہاں پہ ریلیشن بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے جلیل القدر ہمارے پیغمبر تھے کو ہیتور پر جانے کی ریزن یہ تھی کہ انہیں کیونکہ جلیل القدر تھے لادلے تھے پیارے تھے تو اس وقت سے انہوں کی یہ ضد تھی کہ انہوں نے یہ عرض کیا سوری زید کا ورڈ تو ہم یوز نہیں کر پائیں گے اس کے لیے انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کیا دیکھنے کیا کہ خواہش کا اظہار کیا تھا اپنی کہ تو اسی وقت سے انہوں نے کوہیتور پر بات چیت کرنا چاہتا ہوں ان سے تو وہ کوہیتور پر کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چالیس سال قبل پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان ستر لوگوں میں ہوتا ہے جو نبوبت کے وقت یعنی کہ لکھے جاتے تھے یا جانے جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیقہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے بائیس لاکھ مربع جو علاقے پر یعنی کہ حکومت یعنی کہ خلیفہ یا آپ کو سمجھتے حکوران تھے ٹھیک ہے انہوں نے اس پر حکومت کی تھی صورت تاہا سن کر مسلمان ہوئے تھے ان کی تلاوت جو ہے بعض اقوات ایسا ہوتا تھا کہ وہ باہر سے آتے تھے جب ان کی سسٹر جو ہے اندر تلاوت کر رہی ہوتی تھی اور ان کی آواز سن کر وہ دروازے پر قدم اپنے روک لیتے تھے اور وہ سنتے تھے کہ کون سا کلام ہے جو میری ہمشیرہ جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صورت تاہا کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے تھے نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے تھے یہاں پہ کچھ ایم سی کیوز ہیں اسلام میں خلافت کی بنیاد کس صحابی کی عہدے پر رکھی گئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوئے چالیس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفت دوسرے صحابی کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی بڑی اہمت بنی حضرت عمر بہت کیونکہ روبدہ شخصیت تھی اسی وجہ سے اور لوگ ڈرتے بھی ان سے بہت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طور میں بادشاہوں کی حکومت یا حکومتیں ٹوٹتے مسلمانوں کی حکومت کا جو حصہ بنی تھی وہ کیسر اور کسرا جو تھے ان کی حکومت جو تھی وہ حصہ بن گئی تھی ان کا رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک بار حج کیا اور چار عمر ادا کیے تھے اس کے بعد ہے کہ واقعہ مراج سے قبل صرف دو نمازیں تھیں ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی پجر اور دوسری سورج غروب ہونے کے بعد یعنی اثر ٹھیک جبکہ مراج کے بعد پانچ نمازوں کا حکم آ رہا ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ جب مراج کے سفر بھی ہمارے نبی رضی اللہ عنہ گئے تھے تو پانچ سو نمازوں کا حکم تھا ٹھیک ہے جب سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا تو پانچ سو پھر اسی طرح سے جب وہ واپس آسمانوں پر لوٹتے گئے اور پرشتوں سے ملاقات ہوتی رہی تو وہاں پہ ان کو یہ عرض کیا گیا کہ نمازوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ انہیں کم کروائیے ٹھیک ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تھے اور نماز کی جو تعداد ہے وہ کم کرواتے 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 یعنی بہت زیادہ تھی تو وہ پانچ نمازیں ہو گئیں ٹھیک ہے اب آپ خود سوچئے کہ پانچ نمازیں بھی آج کے دور میں لوگ جو ہے وہ انہیں صحیح سے ادا نہیں کر پاتے جو کہ بلکل صحیح بات نہیں ہے پہلا سوال انسان کی جب وفات ہوتی ہے تو اس سے پہلا سوال قبر میں نماز کا ہوگا اور وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے اگر آپ بیمار ہیں بیسے تو صحیح ہونے پر آپ کو نماز کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے اگر آپ بیمار ہیں اور آپ نہیں ادا کر سکتے کھڑے ہو کر تو آپ کو بیٹھ کر ادا کرنی ہے معافی نہیں ہے اگر آپ بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو لیٹ کر ادا کرنی ہے اور اگر لیٹ کر بھی آپ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے تو اشارے سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے یعنی وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہے اور کچھ حدیث کے محوم کے مطابق ہے اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے یعنی کہ وہ پانی کے بغیر وضو نہیں کر سکتا کچھ ایسا سہرائی علاقہ ہے جہاں پر تمہاں پر تیمم کا حکم ہے کہ آپ تجمم کریں اس مٹی سے ریت سے اس پر ہاتھ لگا کے تجمم کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی کہ نماز جو ہے وہ پانچ سو سے پانچ پر آئی دی اور فرض ہے کسی صورت معاف نہیں ہے اگر آپ نہیں ادا کر سکتے تو انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے اور دوسری بات کہ قضا نماز نماز ہم پر فرض ہے ہم نے ہر صورت اپنے وقت پر ادا کرنی ہے یعنی پابندی ہے اس کی اس کے علاوہ اگر وہ کسی صورت میں خدا نخواستہ قضا ہو جاتی ہے تو قضا نماز کی بھی سزا ہے تو آپ اس کو شکینی بنائیں کہ آپ ٹائم پر اور وقت پر نماز ادا کریں اس کو اپنا یعنی کہ ایک آپ اس کو فالو کریں نماز جمعہ مسلمانوں پر ہجرت مدینہ سے پہلے فرض ہوئی تھی جمعہ دنوں میں سب سے افضل دن ہے جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں بقاعدہ سے اس کے دو نفل ہیں جو ادا کیے جاتے ہیں آپ سے میرا یہ سوال ہے لیسن کے لاشٹ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہیں ٹھیک ہے کون سی نماز ہے اس میں کتنی رکعت ہیں نماز جنازہ میں کتنی رکعت ہیں یہ میرا سوال ہے آپ سے اور آپ لیکچر کے لاشٹ ہوئے جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا جب آپ سے پوچھا جائے گا نہ آپ بتا سکتے ہیں نماز جمعہ جامعہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے یعنی کہ جامعہ مسجد سے مراد بڑی مسجد میں ادا کی جاتی ہے ٹھیک ہے عیدین سے مراد وہ عیدی ہیں دو عیدین جو سال میں دو مرتبہ آتی ہیں جکم شوال یہ نہیں رمضان کے بعد جو خوشی مسلمانوں کا نظیب ہوتی ہے روزے کے بعد ایک بہت مشکل طلب کام ہے جسمانی کام ہے جس میں انسان جو ہے وہ بہت مشکل سے ادا کرتا ہے اس فرض کو روزے کو تو اس کا عجر بھی اس کے عجر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر میں ہی دوں گا تو اس کے بعد جو ادا کی جاتی ہے یکم شوال کو ایدل فطر اعزان ہو رہی ہے دو منٹ بیٹ کر لیتے ہیں دو منٹ بیٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 ارز کیا کہ آپ اسے نہ لائیں اور سفید لباس منایاں سرما ڈالیں اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے گئے جاکہ قربانی کے لیے ان کا ارادہ تھا اور جیسے انہوں نے بہت مشکل ہوتا ہے ایک جو ہے فادر کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیشن لینا تو انہوں نے یہ ڈیسیشن دیا اور اس کو وہ بلکل اس پر عمل کرتے لیکن انہوں نے ان کی جو جزبہ ہے قربانی کا اس کو دیکھ کر وہاں سے ایک میڈا جو ہے وہ بھیج دیا اس کے پرشتے وہ لے آئے اور انہوں نے حضرت اسمائیل کی جگہ پہ اینڈے کو جو ہے وہ رکھ کر زبا کر دیا اس طرح سے ان کی سنت کی پیل بھی کرتے ہوئے ایدو زہا جو ہے وہ زلحج کی دستاریخ کو منائی جاتی ہے اور قربانی کے گوشت کے تین حصے ہیں انتہائی ضروری سوال ہے آج کل کی جنیشن کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ قربانی کے گوشت کے حصے ہوتے ہیں یا وہ کس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے اور اکثر ایم سی میں یہ کوشن آجاتا ہے بہت بیسک کوشن ہے تو آپ اس کو ذرا غور سے سن لیجئے قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں یہ جو جنور جو آپ آپ ایک جو ہے صاحب استطاع جس نے لیا وہ قربانی کر رہا ہے چاہے وہ بکرا ہے میڈا ہے چھیک ہے جو بھی جنور اس نے لیا ہے یاد رکھیے کہ گائے ہے جب بھینس ہے اس کے بقاعدہ سے ساتھ حصے ہوتے ہیں اس میں اور اس سے جو حصے بنتے ہیں اس کو پھر آگے دیوائید کیا جاتا ہے ایک انسان جو ایک چیز لے رہا ہے یعنی کہ جس جنور کی قربانی کر رہا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں جس میں سے ایک حصہ غریبوں کا دوسرا رشتہ داروں کا اور تیسرا گھر والوں کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مقتص کیے گئے ہیں اور بہت بیسک سا سوال ہے اکثر نہیں پتا ہوتا روزے کیلئے قرآن مجید میں لفظ سیام آیا ہے یعنی سوم کی جمعہ ہے اس کا مطلب ہے رک جانا یا خاموش ہونا ٹھیک ہے جمعہ کے دن صورت کاف پڑھنا پتنے سے نجات ہے آپ کو آپ کے گناہوں کی معافی ہے آپ کے ہفتے بھر کے جو چھوٹے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر آپ صورت جمعہ کی نماز کے بعد صورت کاف پڑھ دیئے ہیں نماز کے بعد اسلام نے جس عبادت پر زور دیا ہے وہ ہے روزہ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت کا نام صورت ناس ہے نماز کے لئے انہوں نے بتایا ہے یہ کچھ تقمیر اور تلمیہ کے الفاظ اور تشہد اور قیام کس طرح حضر کرنا ہے اور تصمیہ کسے کہتے ہیں کرات کہاں پہ کرنی ہے قیام کے بعد گھٹروں پر دو ہاتھ رکھنے جھکنے کو رکو کہتے ہیں یہ کچھ بیسک بات ہیں اس نے نماز کے حوالے سے بتائی ہیں ان کو آپری کر سکتے ہیں نماز میں بیٹھنے کی حالت کو تشرت کہا جاتا ہے دنیا کی مثال ایک محصفر خانی کی ہے اور یہ ایک عارضی دنیا ہے مسلمان کا اصل کی اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے اس دنیا میں انسان کی آمت کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے اس کو اس کی عبادت کیلئے انسان کو تخلیق کیا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی یاد بکی اس کی عبادت جو ہے وہ ہر وقت ہو رہی ہے وہ پرندے کر رہے ہیں وہ فرشتے ہر وقت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بھی اس کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے سرند کی لفظی معنی طریقہ یا راستہ ہے یعنی دکھایا جاتا ہے نیکی یا بدی کا آپ کو بتا دیئے گئے ہیں تو راستے جس سے آپ نے ایک کو جو ہے بجوز کرنا ہے انسان کی رہنمائی کیلئے اللہ تعالیٰ نے امبیاء کو بھیجا ہے ارکان اسلام کی اطاعت پہنچ ہے بیسک پلرز اور فائیو نمبرز زکاعت مالی قسم کی عبادت ہے انسان کا نام ہے عمال کرامن کاتبین لکھتے ہیں آپ کے جو رائٹ چولڈر اور لفٹ چولڈر پر جو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین رائٹ چولڈر والا آپ کے اچھے عمال کو لکھتا ہے اور لفٹ چولڈر والا آپ کے دورے عمال یا بدی کے جو عمال ہو ٹاپین سانسین جانے میں یا جھوٹ بولنا چوری یا اس طرح سے کچھ بھی حسد یہ سارے ہمارے کرامن کاتبین جو ہے وہ بلکل کوپی کر رہے ہیں ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے دنیا فرق کی کھیتی ہے اس کے بعد جس کی نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے حدیث کا محوم نہیں ہے یاد رکھیے یہ حدیث نہیں ہے بقاعدہ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے رسول اکرم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے انسان کی دو چیزیں ہیں دو چیزوں سے انسان جب ملکر بنتا ہے بدن اور روح اور اگر اس کا دل صاف ہو تو اس کی جو اس کے عمال ہیں اس کا اس کا جو صلح ہے وہ اپنی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے صحابی کرام رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور پیوی کرتے اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے احکان کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی ہدایات قرآن مجید کی شکل میں اٹھا رہی ہیں نیکسٹ جو آپ اس کا نیکسٹ جو ہے وہ میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں نیکسٹ چپٹر ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم برہیزگار بن جاؤ یہ صورت بکرہ کی آیت کا پرجمہ ہے جنت کے جس دروازے سے روزہ دار کو داخل اندر داخل ہوگا اس کا نام ریان ہے روزے میں ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ ستر کے برابر اور ایک نفل کا ثواب جو ہے ایک فرض کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں پہ اس بات سے میں آپ کو کلیر کر دوں بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ جیسے نماز میں یہ جو ہمارے نفل ہوتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جیسے اثر کی نماز چار فرض سے پہلے جو چار سنتے ہیں آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں عام روٹین میں تو کوشش کیا کریں کہ جب رمضان ہوتا ہے آپ کو ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ اثر کی نماز فرض جو ہے اس سے پہلے جو چار ہمارے پاس سنتے ہیں وہ ادا کرنے کا ثواب ایک عمرے کا ہے اور آپ یقین مانئے کہ عمرہ کرنا بہت مشکل کام ہے ایک مشکت طلب کام ہے جسمانی کام ہے ایک صحت مند انسان انسان کی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جوانی کی عبادت جو ہے بولا تعالیٰ کو بہت اور بے حد پسند ہے تین چیزیں جو رب کی ذات کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت اور گرمیوں کے روزے اور اس کے علاوہ یہ دو چیزیں میرے مائنڈ میں اس وقت آ رہی ہیں اسی بھی بہت آسان بات ہے جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور گرمیوں کے روزے اور سوری سردیوں میں بزو یعنی کہ جو سردیوں میں بزو کیا جاتا ہے وہ رب کی ذات کو بہت پسند ہے تو یہ تین چیزیں یہاں سے میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ فرض جو آپ یا سنت جو نفل آپ چھوڑ دیتے ہیں عام روٹین میں کوشش کریں کہ اس کو اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نماز کے ساتھ آپ جو اثر کی سنتیں ہیں یا جو بھی آپ نفل بغیر ہیں وہ آپ سکپ کر دیتے ہیں انہیں نہیں ادا کرتے ہیں تو آپ اس کو معمول بنا لیں اور رمضان میں کیونکہ ایک فرض کا ثواب ستر کے برابر اور ایک نفل کا ثواب جو ایک فرض کے برابر ہے تو آپ اس کو لازمی ادا کریں اور عام روٹین میں بھی آپ کو اثر کی سنتیں ادا کر لیتے ہیں تو وہ ایک عمرے کا ثواب ہے اور عام روٹین میں اگر آپ چار رکت ادا کر لیں تو میرے خیال سے وہ ایک عمرہ جو بہت آسانی سے آپ اس کا ثواب کما سکتے ہیں بہت آسان عمل ہے اور آپ اس کو ضرور کریں قرآن مجید میں اشارے باری ڈالا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں کی بہتر رات ہے بہترین رات ہے جس میں بہت زیادہ عبادت کا بہت اور بے حد سباب ہے روزدار کے لیے علیتانہ نے پانچ نینا مات مقرر کی ہیں رمضان کے روزے جو ہیں وہ دو ہجری کو فرض ہوئے تھے یہ آپ کے پاس ایم سی کو سے ان سے آپ دیکھ لیجئے گا نیکسٹ رو ہم لکن کا غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے شرکت کی ہو یہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں اب ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر کو آج ہم لگوں کو کمپیوٹر ہے کہ table and queries یہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے ویسے تو اس کی shortcut keys کا میں نے pdf جو ہے وہ آپ لگوں کے لیے download کیا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی بچہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ table کیا ہوتا ہے row کیا ہوتا ہے اور columns کیا ہوتا ہے اور database سے ان کا connection کیا ہے سب سے پہلی بات rdms ایک ایسا system ہے یعنی کہ relational database management system is a database object ایک ایسا system ہے ہمارے پاس جس میں ہم relation دیکھتے ہیں اور اس data کو ہم لوگ اس table میں save کر لیتے ہیں اور وہ جو table ہے جس میں ہم data کو save کر لیتے ہیں that is known as table database میں آپ سادھا الفاظ میں یوں سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا table جہاں پہ ہم اپنی ڈیزائر کے مطابق جو بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں اس کا ریلیشن دیکھنا چاہتے ہیں وہ کونسپ فنڈمنٹل کونسپ جو ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں تیبل کی صورت میں that is known as ڈیٹا پیس ملیٹن سسٹم انہ ڈیٹا پیس آبجیکٹ اب تیبلز میں کیا ہے تیبل میں انفرمیشن سیو ایڈیٹس سیو ہوتی ہے جیسے ایکسل میں ہوتی ہے ایکسل کی شیٹ آپ لے اس میں آپ لوگ جیسے آپ کا ریزلٹ آپ کو جو ہے وہ ایکسل کی شیٹ میں بہت لوگا سینڈ کر دیا جاتا ہے پی ڈی ایف میں کنویٹ کر کے سینڈ کیا جاتا ہے تو ایکسل کی جو ورک شیٹ ہے وہ آپ کے پاس ایک ورک بک ہے جس میں آپ لوگ انفرمیشن جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں ڈبل کلک سے وہ ونڈو جو ٹیبل والی اس کو کریٹ کرنے کے بعد آپ اپن کر سکتے ہیں ایوری ڈیٹا بیس سٹور کرتے ہیں اس میں ایک سے ایک سے ایک ساتھ ٹیبل ہوتے ہیں ہر ٹیبل کے اندر یونیک نیم ہوتا ہے اندر یونیک نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ اکنوینیٹ ہے بہت آسان ہے اور اس کے علاوہ سٹور کر سکتا ہے یہ اپنی انفرمیشن کو ٹھیک ہے دھیک ہے وہ ٹیبل پیل جو آپ نے بنائی ہے اس کے یونیک نیمز ہوں کے پری ڈیفائن ڈیٹا جو ہے اس میں ڈال کے سیب کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک تیبل دکھایا گیا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ student timing انہوں نے one two three لکھا ہے and student name انہوں نے names دیئے ہیں اور اس کے علاوہ last name last name student کے data انہوں نے تیبل میں سیپ کی ہے ٹھیک ہے table field میں اور اس کو جو ہے وہ آپ اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں easily آپ دیکھ سکتے ہیں characters کے ہے table کی the table of the relationship ڈیٹا پیس کنسیس میں اس میں کیا ہے کہ ایک سے زیادہ values کو ہم ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ student کا ڈیٹا at a time ہم لوگ جو ہے وہ save کر کے calculate کر سکتے ہیں the order of a column is material یہاں پہ material جو ہے وہ ہم لوگ save کرنے کے بعد کالنم میں رکھ سکتے ہیں each row represent a record وہ record کو شو کرتی ہے each row is اس میں جو ہے ایک well defined آپ یوں سمجھیں validifiant rows ہوتی ہیں اس میں کوئی duplicate name یا duplicate rows وہ نہیں ہوتی ہیں ایک separate سا column بنایا جاتا ہے اور وہ بہت efficiently برگ کرتا ہے degree of relation کیا ہے the number of fields in a relation is known as degree of table ٹھیک ہے اس کے لئے relation کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا 50 record ہے ہمارے پاس اس کا relation کیا ہے وہ ہم table میں بہت آسانی سے determine کر سکتے ہیں basic terminologies اس کی کیا ہے database is a collection of related data یا record object is a component of a database ٹھیک ہے وہ table یا query یا form یا macro جو بھی آپ بنائیں گے ایٹس پاوم ہو سکتا ہے آپ سوالات جوابات کر سکتے ہیں آپ table کی صورت پہ پوچھ سکتے ہیں a table is a group of related data organized field وہ کیا ہوتا ہے columns and rows کی مدد میں record ہے جسے آپ اپنے پاس save رکھ سکتے ہیں a field is a common in a table اس میں کیا ہوتا ہے and define the data type data type کو اس لئے define کر رہا ہے جسے for example اگر آپ اس میں کیا کریں گے first name last name address اس کا city اس کے لئے آپ اس کا code اس کا telephone number وہ save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے access IDE ٹھیک ہے IDE stands for integrated development informant اور وہ ایک ایسا interface کا جہاں پہ آپ لوگوں کو simple manageable اور user programming ہے اس میں آپ لوگ وہ سیکھ سکتے ہیں Microsoft Access کا انہوں نے ہمیں لوگ دکھایا ہے کہ آپ اس کو double click کرنے کے بعد اس کو open کرنے کے بعد show کر سکتے ہیں یہ آپ سکتے ہیں جیسے انہوں نے open کیا ہے یہ کچھ information تھی جو آپ کو بتانا ضروری تھی اس لئے آپ سے شیئر کر لیے گئی اس کے علاوہ education جب دوسری جو دیگر سرکرمی ان کا تعلق طلبہ کی نشو نمہ سے ہے فیزیکل ڈیبلپمنٹ سے ہے یا ان کی منٹل ہلس سے ہے یا ان کے برین سٹارمی کی حوالے سے ہے وہ جو ہے نا کس پھلاو بہبود سے ریلیٹیڈ ہے نشو نمہ کو تنظیم دی جاری ہے کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہے کہ بعض وقت سرگرمی تجربات سے ہوتی ہیں ایکسپیرمنٹ سے ہو جاتی ہیں ہم سیکھ جاتے ہیں یا ایک سلیبس پرفیکٹ سلیبس آپ کو دیا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے آپ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں یہ سرگرمی عمومن کمرا جماعت میں تدریسی اور تعلیمی یا متعلقہ مضمون جو بھی اس کا ہے اس سے ریلیٹر ٹھیک ہے آپ کی سکول کا روم آپ کو دیا جانے مالا سبق یا گھر سے ریشن تعلق نہیں رکھتی جبکہ وہ تعلیمی کی چکسیت کی بھرپور نشن نمہ کاری ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی ذہنی نشن نمہ یا اس کی پرسنالیٹی گرومنگ اس کے علاوہ اس کی کمیونی سکل اس کی لینگوی سکل ان پہ پھوکس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نصاب کو مدر نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ حدود میں کام کیا جائے گا نصابی سرگرمیوں پہ وہ سرگرمیوں جو جس لیمیٹڈ ہوتی ہیں ہمارے پاس نصاب سے ریلیٹیڈ یا انچان تھی چاہتی ہیں انہیں نصابی نیشن نومہ کیا ہوتا اور وہ کس طرح سے ہلپ آؤٹ کریں گی ہمیں نصابی سرگرمیوں میں اب ہم نے امپورٹن دیکھ کو کیرکولر ایکٹیوٹیز کی سکول میں کس طرح سے ہمیں ہلپ آؤٹ کریں ہم نصابی سرگرمی یعنی کو کیرکولر ایکٹیوٹیز دوسری قسم کی سرگرمی بھی اس قدر اہم ہوتی جس میں حسابی سرگرمی شامل ہوتی یعنی کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے حساب کتاب سائنس آرٹس کورڈنر یا دیگر مذہبین میں مہارت کا پیدا ہونا اس کے علاوہ اس کے اہم پیلج ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس کے جیسے جسمانی حرکات اور تبانائی کا مناسب انداز کا استعمال یعنی ایکوال دیسٹیبیشن اور بوڈی ڈیویلپمنٹ اور مینٹل ہلس ڈیویلپمنٹ یا پھر کیا ہوگا کہ اس کی پرسنیلیٹی پر کوئی فوکس ہو رہا ہے میری آواز کلیر ہے صحت اور حفاظت کی حصول کا اطلاق اس کی علاوہ پیشوں کے بارے معلومات فروغ کس طرح سے دیا جائے گا بعض وقت اس کی فیوریٹ چیزوں کو اس کے جو چاہتا ہے اس کو فوکس کر کے مشرطی کیسے ہوں گی شہریت کا احساس جو ہے وہ اقلاقی ترقی یا ذاتی دلچسپیوں سے ہوگا یعنی کہ وہ باتیں جن کو ہم مدد نظر رکھ سکتے جسے فار ایسیمپل طلبہ کی جو پرسنیلیٹی گھومنگ ہے وہ کس طرح سے ہوگی ٹیم ورک کیسے ہوگا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا میتھڈ ہے جس کی مدد سے بچے رہے ہیں وہ صحیح سے اپنا پوائنٹ آف یو یا بیگ پوائنٹ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں اس پہ فوکس کر رہے ہیں ہم ہم پاس بہت سارے میتھڈ ہیں میتھڈ 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 جو اس کو اگر سمجھ آپ کمپیٹیشن کرا سکتے ہیں آپ کوئیز کرا سکتے ہیں موٹیویشن اس طرح سے موٹیویشن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو اگر ایکٹیویٹیز کا روی کیا ہوتا ہے سٹوڈ پرسنیلیٹی ہم دسامی سرگرمی جو ہیں وہ کس طرح سے نشن نمانکاری ہوتی ہے جیسے بچے کھیل کو جسمانی ورزش ہیں ایتلیٹ بغیرہ ہاکی پھوٹ وال کرکٹ اگر کچھ چوک سے کھیل چاہتے ہیں وہ اس میں کس طرح سے اس کی پارٹی سپیشن ہے اور سیکنڈ تینگ ہے جیسے بس میں عدد تقریر مقابلے نات تلاوت اس طرح سے جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ یہ سسائیٹی یہ کلب میں جو اس کا انٹریکشن ہے وہ ہم نے کرنا ہے انالائز کرنا ہے اب یہ وہ مثالیں ہیں جہاں بے شمار سرگرنیاں ایک ارگنائز آپ کا مدرسہ اپنے محول اور حالات کے مطابق ہوتا ہے اب اب یہاں پہ کیا ہے آپ اس کی نشن نمہ جو جسمانی پہلو کی نشن نمہ ہے اس پہ اثر انداز ہونے کے علاوہ اس میں صبر حوصلہ نظم یعنی اس کی ریگولارٹی پرنکٹوالٹی اس کے علاوہ جو اس کا بیہیویر ہے وہ اس کا تعوون وغیرہ کی افضائش کا سبب بنتی ہے طلبہ ان سرگرمیوں میں شرکت کر کے اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں ترقی کی طرف لے کے آ سکتے ہیں ان میں سپورٹ اور سپورٹ مین سپر یعنی کہ وہ سپیڈیر دیکھا جاتا ہے اور اس کو پرکر کیا جاتا ہے اسی طرح عدوی اور تفریج سرگرمی ہیں طلبہ کو اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اس کے لابہ وہ مشرطی جگرافی تاریخی اور مشرطی قسم کی جو معلومات ہیں اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں میری آواز کلیر ہے میم سائزہ جی میم کلیر ہے آواز جی میم جی میری بہت سارے جزبات یا صلاحیت کو پروہ دی رہتے ہیں تجی دی رہتے ہیں بوائی سکاوچ یا گرل جو ہے گائی بچوں کی خدمت ہے کیسے کرنی ہے یعنی کہ آپ ان کی تربیت کیسے کریں گے یا اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ پسٹ ایج وہ کس طرح سے پروائیڈ ہر دوسرے طالبین کے مقابلے میں اپنی علیہ رشناخت رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو پروفر کیا جائے ٹھیک ہے اس دلچسپی کو منظر رکھتے ہوئے طلبہ کے ہوئیز اختیار کیا جاتے ہیں وہ اس کے ہوئیز دیکھ کر ان کے اوصاف ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے اوصاف میں سب سے پہلے کیا ہے اپنی تبانائی اور جسمانی تبانائیوں کا بہتر استعمال چیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جسمانی توازم بہتر ہو سکتا ہے ان تمام ازاق کو حرکات کو اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا صحت اور صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے ذاتی حفاظت کر کے کاربند کیسے ہوتا ہے نہ صرف اپنی بلکہ محول کی بہتری کا تابند میں فارغ اوقات میں مناسب اور موضوع انداز میں استعمال کر سیکھ جاتے ہیں نظم و نصف کے پابند ہوتے ہیں ریگولیریٹی اور پنکٹ جوالیٹی اس کے علاوہ رولز ریگولیشن ان کو فالو کرتے ہیں ترتیب دیتے ترتیب دے کر ایک منظم کرنا سیکھ جاتے ہیں اس کے بار وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس پر انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہم جذباتی ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا اس کے علاوہ خوش گوار پر مسرج دنس کی گزانے کی قابل ہو جاتے ہیں اب مدرسے کی امارت مدرسے کا اندرونی حصہ یعنی امارت اس کی مجودہ سہولتیں مجودہ انسانی وسائل اس کے علاوہ ساز و سامان نشو نما یہ بتایا جا رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا انٹریکشن جو ہے انوارمنٹ سے اور جو ایکٹیوٹیز ہیں آپ کے محول کو اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا رہا ہے آپ مشرطی معاشی انسانی سخافتی سہولیات پر مبنی یا جو گراف یہ وہ حالات اکر مبنی ہوتے ہیں تو مدرسے میں کس کام کو انجام دینے کے بعد محول جو ہے مدرسے کا اندرونی یا پھر بیرونی ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو سماجی اور سکافتی اقتدار کی روایات تلبہ کا والدین کے ستر رویہ تعلیم و تربیت معاشرے کا انحصار محول میں موجود انسانی وسائل اور محارت وغیرہ پر عبور حاصل کرنا جیسے کہ اب ہم نسابی سرکرمیوں کے انتظام میں کیا ہے یہ جان دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں کے ہال کے سران سران داد ہو رہے ہیں مسئلہ عمارت کو ہی لی جی اگر سکول کی عمارت یا ہال پر نہیں ہے یا کس طرح سٹیج کیا گیا ہے وہاں پہ آپ ٹیننس نہیں کھیل سکتے ہیں آپ بیڈ مینٹر کو نہیں فالو کر سکتے ہیں گیل کو نہیں پروک دے سکتے ہیں کھیلوں یا ورزش ہوں اتھلیٹس شورٹ کٹ کی جی اگر یہاں تک کسی کا کوئی کوشن ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے میں نے جو سوال کی اس کا جواب اس کے بعد ہم شورٹ کٹ کی کو ڈس کس کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ادر میں نے آپ سے جو سوال کی تو وہ سوال ریپیٹ کریں کون سوال ریپیٹ کرے گا میرا پوچھا ہوا اسلام علیکم مہم اسلام نازیہ مہم آپ کوشن تھا کہ نماز جنازہ میں کتنی رکتیں ہوتی ہیں بلکل اور مہم نماز جنازہ کی میرے خیال سے کوئی رکت نہیں بلکہ چار تکبیریں ہوتی ہیں خیال نہیں آپ کا صحیح جواب ہے کیونکہ اس میں خیال کی کوئی نماز جنازہ ہے ہمارے پاس اس میں کوئی ایک ہی رکت مطلب سٹارٹ کی جاتی ہے چار تکبیریں ہوتی ہیں آپ نے بلکل ٹھیک بتایا اس کے علاوہ کھڑے ہو کر اس کی مقفرد کی دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے بالک کے لیے بقائدہ دعا ہے جسے پڑھا جاتا ہے جی اور اس کے علاوہ جو بچے ہیں اس کے لیے دعا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے میں یہاں پہ ایک اور پس سن کر لیتی ہوں آپ کے لیو جواب دینا چاہے تو شاید میں نے پہلے بھی کیا تھا بہت زیادہ امپورٹن کوشن ہے کہ حضرت بی ختیجہ رضی اللہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھا یا جنازہ نہیں آدھ کیا گیا تھا کی ہے محاط المومینین میں پہلی ہماری جو ماں ہیں کیونکہ محاط المومینین میں پہلا نمبر ہے اور یہ امپورٹن کونسٹنٹ پہلی نماز جنازہ کے حوالے سے تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں آج یہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چھوٹ کٹ کی ٹھیک ہے چھوٹ کٹ کی میں آج جاتے ہیں ورڈ کی کل میں آپ لوگ کو پاور پوائنٹ کی سینگ کی تھی آج ورڈ کی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا اس کی شورٹ کٹ کی ہیں اس کو ڈس کر لیتے ہیں کنٹرول n create for new ایسے ہی آپ کو ڈیفائن کرتی چلوں یا آپ کو ورڈ کی ایک شیٹ اوپن کر کے یہ کی اپلائے کر کے بتاتی چلوں میں اپلائی کر دیکھا دے جی تینک یو سر میں بتا دیتی ہوں آپ کو جیسے ہمارے پاس پس کی ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ میں نے اس کو save کی آ ورڈ کو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ورڈ کی شیٹ جو ہے آپ بتا دیا کہ آپ کو کی اگر ایسے سمجھ سمجھ آتی تو میں آپ بقاعدہ سے پاور پوائنٹ پہ بتا سکتی ہوں ٹھیک ہے جیسے سکرین تو ویسے ہی شیئر ہو رہی ہے تو آپ کو بتا جا سکتا ہے جیسے میں نے یہ شیٹ اپن کی میں یہ دیکھیں کنٹرول این کو پس کرتی ہوں یہ دیکھیں میں سیف کرنا چاہے یا آپ ڈاؤن لوڈ میں سیف کرنا چاہے whatever you want تو آپ یہ پہ سیف کر سکتے ٹھیک ہے next کی ہم چلتے ہیں next کی ہماری ہے f2 ctrl plus f2 سے display the full page as they are printed ٹھیک ہے یعنی a4 form جو اس کی ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس a4 form جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی form ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں a4 form جو print کرنے کے بعد ہمارے پاس صورتحال ہوتی ہے that is a4 page ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ print کرنا ہے full display ڈکھنا ہے تو ctrl plus f2 کو press کیجئے تو یہ دیکھئے ctrl plus f2 کو press کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس print آگیا یہ دیکھئے close the print preview یہ آپ کے پاس وہ page ہے جب آپ print کریں گے تو آپ کے سام کلوز کرنے کے لئے کی کل میں نے بتائی تھی آپ میں سے بتانا چاہے کرنٹ window یہ جو میرے سامنے کرنٹ window open ہے میں چاہتی ہوں اس کو میں close کر دوں ٹھیک ہے تو آپ کون سی key press کریں گے ایک سمپل سی key میں بتائی کل اور وہ repeat بھی کی ہے آپ آپ نے پرس کیا دیکھیں یہ آپ کے پاس laptop میں سب سے پہلا button روز میں top top of the functional keys right side پہ پہلا button esc escape کا آپ اس کو پرس کریں کہ کرنٹ window کلوز کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے کرنٹ window کو کلوز کرنے کے لئے escape کو آپ کے سامنے پرس کیا ٹھیک ہے next is control x یہاں پہ ہمارے پاس ہے word کی document یہاں پہ میں کچھ بھی type کر لیتی ہوں یہ جیسے میں نے type کیا اس کو control a سے میں select کیا یہاں سے میں control ویسے تو میں آپ کو بلکے keys کے ساتھ ہی بتا دیتی ہوں اس کا سے ہوتا ہے میں اس کو ہٹا دیتی ہوں یہ control a press کریں گے آپ کے پاس جتنا بھی بڑا document ہے چاہے وہ 10 pages کا 20 pages کا 50 pages کنٹرول a سے تمام جو data ہے وہ select ہو جائے آپ کے پاس table ہے آپ کی image ہے جو بھی چیز ہے کوئی بھی point ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں control a سے اس کے لابعہ آپ نے size bolt کرنے تو ctrl b کو press کریں گے otherwise screen پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے b آئیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا color ہے وہ change کرنا چاہیں تو next کی دیکھتے ہے مرنہ اگر color سے ہے تو میں سے کوئی بھی ڈیٹا آپ اٹھاتے ہیں مطلب copy کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں جیسے اس ویب سائٹ پہ ہے سیم اگر سیم 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 کرتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں undo کنٹرول یہاں پہ دیکھیں undo یہاں پہ ctrl z اور اس کے بعد repeat کا button چاہتے ہیں تو ہم undo اگر کرنا چاہتے ہیں ctrl z کو پرس کریں گے that is last section جو ہمارا ہوا تھا وہ undo کی order to last section ہم perform چکے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ختم ہو جائے that is اس کے لئے ہم use کریں گے ctrl z undo ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورقشن جو آپ نے undo کیا وہ آپ نہیں کرنٹ رہی تھا اور آپ دوبارہ سپریم پہ لانا چاہتے ہیں then control plus buy ہو اس کے لئے یہ دیکھیں because word کی کی ہے اس لئے آپ لوگوں کو بتا دی جائیں اور یہ بہت important ہے اس کے بعد find کیلئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں insert link ان دو کیز کو دیکھ لیتے ہیں یہ پہ آپ اپنے document میں کچھ بھی find چاہتے ہیں بکوز آپ کا document وہ 200 پیجز کھ 50 پیجز کھ 250 پیجز کھ 500 پیجز کھ اور آپ کو کچھ بھی find کرنے اگر فور اجیمپل آپ اس میں word لکھا جو ہے sentence sentence کا word کتنی باہر آیا آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں پرس کریں گے ctrl f کو اور یہ دیکھیں آپ کے پاس find replace go to کا button آگیا ٹھیک آپ کے پاس جتنے بھی pages either your document is made up of your thousand pages ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ just word کو یہاں find here آپ type کریں گے آپ document ہوگا اس کے words ہو بھی ہوں گے drop down arrow میں ٹھیک ہے آپ یہاں پر اس کو type کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ find کر سکتے ہیں وہ highlight ہو کے آپ کے سامنے آجائے گا ٹھیک اور میں اس میں چیک کرنا چاہتی ہوں یہ ہمارے پاس pages ہیں وہ یہاں پر mention ہو کے آجائیں گے اس کے pages جو ہیں کافی سارے ہیں تو ہم جہاں پر دیکھ ہائیلائٹ میرے پاس ہائیلائٹ ہائیلائٹ کے آگے گرین کلر میں یہ دیکھیں جیلو کلر میں جو ہے وہ گرین نظر آروہ ہو رہا تھا یہ دیکھیں objective کا word میرے پاس کتنی بار آیا ہے اور وہ کہاں کہاں پر یوز ہو ہے وہ جیلو کلر میں آپ لوگوں کو بتا دیا دوسری ڈوکومنٹ سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈوکومنٹ کھولیں اور آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں دوسری ڈوکومنٹ سے تو میں نے یہ کمپیوٹر two کچھ لیسن ہے اس کو میں نے ریلیٹ کر دیا یہ دیکھیں آپ ایک لنک کر آگیا جب آپ اس کو پریس کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ڈوکومنٹ جو ہے وہ اوپن ہو کے آجائے گا کہ کہاں پہ سیو ہے کہاں پہ کنٹرول کو پیس تو آسان سی کی ہے آپ اس کو ڈلیٹ ورڈز کریں گے اگر آپ ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ تو جیسے یہ ڈوکومنٹ میرے پاس ریڈو کا بٹن ہے آپ یہ کنٹرول بائی کو پریس کریں گے آپ ایکشن جو ہے وہ ریڈو ہو جائے کنٹرول پس وی یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پیسٹ کرنا سی میرے اس اپ پاس اپ پیسٹ اپ پیسٹ کریں گے وہ ہیلپ کے لئے آجاتا ہے اگر آپ کچھ ہیلپ چاہتے ہیں جیسے اب آپ کے سامنے میں نے ہیلپ کو پیسٹ کیا اور وہ ہیلپ یو ٹھیک ہے تو گوگل پی ہیلپ کے لئے اپن ہو گیا پیسٹ کریں گے تو آپ find replace or go to پی جا سکتے ہیں f7 کو پیسٹ کریں گے اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہیں جیسے میں نے کیا یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ کچھ کوئی word لگ دیا اور میں چاہتے ہوں کہ اس کو پیسٹ کرنے سے اس کی سپیلنگ مسٹیک تو یہ word جو میں لکھا ہے کوئی مطلب نہیں ہے یہ grammatically wrong ہے اس نے بتا دیا red کلر میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں ignore اس کو کر دیں تو پھر ignore کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ document آج جیگا جس میں mistakes نہیں ہوگی نیکس چاہم لکھوں کے پاس ہے کنٹول پلس دی بولد کیلئے میں آپ کو بتایا f12 میں بتا چکی چینگ اگر آپ heading چاہتے ہیں alt آپ document بہت 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 ساری heading ہے تو آپ just heading کو change کرنا چاہتے ہیں text اس کا change کرنا چاہتے ہیں heading 1 2 کا تو آپ 2 ساتھ میں use کنٹول alt 2 یا ctrl alt plus 1 کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ current document اس کو end کیا جائے کرسے تو ctrl end پرس کریں گے space bar کو highlight reset کیا جاتا ہے ctrl plus black drop increase your size ہے i hope so کہ آپ کو یہ جو کیز ہیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں آگ جی کیز آپ کو سمجھ آگئی ہے آگ لوگوں کو کیز میں نے پروفارم کر دکھائیں یا وائٹ کی آگ آپ کو پاور پوائنٹ کا کوئی ایشو ہے سمجھ رہی سکرین شیئر کر کے آپ بقاعدہ سے سمجھ رہی ہیں تو آپ مجھ بتا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر آ دوں گی پاور پوائنٹ کی کی سکتے ہیں میم جو بلکل کیا ہی تین کی آپ کو دو سے چار منٹ میں نے دیئے ہے آپ لوگ مجھ بتا سکتے ہیں کوئی issue ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے مائک جو ہیں آن ہیں آلڈی تو آپ اس پر ترچ کیجئے اور اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو آپ بول لیجیے مجھے بتا دیجئے کوئی issue ہے آپ کا اسلامیات کا سلیبس almost complete ہے آپ کی فائل میں نے 77 پیجز کی بنا گئے آپ کو سینڈ کر دی ہے اس کو آپ ریٹ کریں بیس اسلامیات کا آپ کے پاس اس کے لیوہ لیکچر آپ کو بتا چکی ہوں وہ پینڈنگ میں ہے وہ آپ کے لیکچر رہ 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 دو سے تین اس میں کبر کرا دیا جائے گا اور کمپیوٹر کا تقریبن کمپلیٹ ہے آپ لوگوں کو بیسک کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اس کی انپورمیشن کلیر کر دیا میں انپوٹ کی ڈیٹیل بتائی ہے آج میں نے سکرین شیئر کر کے بقائدہ اس کی کی چیز جو ہیں ان کو اپلائے کر آپ کو ورڈ کا بتا دی ہے کل پاور پوائنٹ کا میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا ایکسل کی 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 جو ہیں جو بغیرہ جو بھی ہیں وہ میں آپ کو کل بتا دوں گی اس کے علاوہ آپ کو بکس میں نے جو سنڈ کی ہے چار بچوں کا شاید میں بھی کل سنڈ تھا جس کی برہ سے جو ہے آپ لگوں نے کلاس ریٹینڈ نہیں کی بٹ آپ کو میسج ہم لگوں نے دے دیا تھا کہ ہماری کلاس بارہ رویو لبل باری نہیں ہو سکی وہ کلاس آپ لگوں کی سنڈ کو ہو چلیں آپ لیکچر کے لاشت میں بھی کچھ کہنا چاہیں ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے بات 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 جی میم سائزدہ آور ٹو یو اسلام علیکم والا فیو والیکم السلام جی میم سکرین آف ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی میم کر دی ہے چلے جی آج کا ہم سرشن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے پی ایس ٹی کا اور کل جو ہم نے پڑا تھا جنوبی شیخ کے مسلمان اور اس کا پارٹ ون ہم نے ریڈ کیا تھا آج ہم نے اس کا پارٹ ٹو کرنا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے کہ بارہ ربی لبل والی کلاس مس ہو گئی تھی وہ کل سندھے کو تھی تو کل صرف چار سے پانچ سٹوڈنٹ ہی تھے آج ماشاءاللہ کافی ہیں ظاہر ہے سندھے کا دین ہے سب کے لیے بزی ڈے ہوتا ہے ہم لوگ نے شیئر کر دیا تھا آپ لوگ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیجئے آپ کے لئے فائدہ مند ہے مس جویلیہ بتائیے اگر سکرین شیئر ہو رہی ہے اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ریزلٹ پھر ہم اس ٹیسٹ کا کل بھی دے سکتے ہیں مدب کل ماننگ ریزلٹ میں دے دوں گی اب ہی اگر آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ریزلٹ آپ لوگوں کو جو کر چکے ہیں ان کا نہیں سینڈ کرتی ایک ہاتھ میں سینڈ سینڈ بسم اللہ رحم رحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان حیث رحم والا ہے اور اس کے بعد اللہ کی نام کے بعد ہمیشہ کی طرح فوکس لکھا ہو ہے زندگی تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی ہے مگر اس کے لیے پہلے تمہیں قابل بننا ہوگا بلکل ہمیں قابل بننا ہے فوکس رکھنا ہے اپنے گول کو چیف کرنا ہے مہنت کرنی ہے گھبرانا نہیں ہے اور یہ بھی ہٹا رہنگے پتہ نہیں آتی ہے نہیں آتی اللہ کرم کرنے والا ہے سیٹس انشاءاللہ ہم لوگ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا باقیدہ سیشن کل ہم نے پڑھا تھا جنوبی ایشیا میں مسلمان اس کا پارٹ ون پڑھا تھا آج ہم اس کا پارٹ ٹو پڑھیں گے مسلم سن ساؤت ایشیا تو اس میں جو ہم لوگ آج جس سب سے پہلے پہلے خلجی سلطنت کے عروج اور استحقام کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد علاو دین خلجی کی جنوب کی طرف پیش قدم اور اس کے معاشی نظام پر بحث کریں گے اس کے بعد منگولوں کے ہندوستان پر حملوں اور علاو دین خلجی کی دفاعی پالیسی سے واقفیت حاصل لیں گے اور نمبر سکس پہ آپ کو جو سٹیٹ منظر آ رہی ہے فروز شاہ تولو کی اصلاحات کو بھی یہاں پر ڈسکس کریں گے نمبر سیون پہ امیر تیمور کے حملوں اور اس کے اثرات کو ڈسکس کریں گے نمبر ایٹ پر ہم لودھی خاندان کے عروج اور سلاتین دہلی کو استقام دینے میں اس کا کردار بھی ڈسکس کریں گے نمبر نائن پہ لودھی خاندان کے دور میں ثقافتی ترقی کی وضاحت بھی دیکھیں گے اس میں سلاتین دہلی کے زوال کے اثباب بھی دیکھیں گے اس کے بعد پندر میں اور سوہ سدیس میں خود مختار ریاستوں کے قیام ان کے خلجی یہ جو ہے بارہ سو نوے سے سٹارٹ ہوا اور تیرہ سو بیس تک اور خلجی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے وہ محمود غزنوی اور سلطان محمد غوری کی افواج میں اہم عہدوں پر فائز تھے بری صغیر خلجی خاندان جلال الدین خلجی کو تمام خلجی اس کی مہمان نوازی اور حسن سلوک کے باعث اس سے اپنا قائد تسلیم کرتے تھے اس کی بڑتی ہوئی شورت کو شک شبہ کی نظر سے دیکھتے ہوئے ایک کیاکباد نے اسے قید کر دیا لیکن بے گناہ ثابت ہونے پر رہا کر دیا اس کا فوج میں بہت اثر رسول تھا جس کے باعث اس نے سلطان کیاکباد کا تختہ الٹ کر تخت دہلی پر قبضہ کر لیا اس کے بعد سلطان جلال الدین خلجی کا دور جو پھر ہوا انیس سو نوے سے بارہ سو چھانوے تک خلجی انقلاب کے بعد سلطان جلال الدین خلجی نے بارہ سو نوے کو نظام کا حکومت سنبھالا اس فقط اس کے عمر ستر برس تھی اس نے بڑی نرم اور کمزور پالیسی اختیار کی سلطان جلال الدین خلجی کے دور دور حکومت میں سب سے پہلی بغاوت کڑھا علاباد کے گورنر کشلی خان نے کی جو عوام میں ملک چھجو کے نام سے مشہور تھا اس نے مقیز جس نے اس شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس سے ملتان بھیج دیا گیا دوسری بغاوت سعیدی مولا نے کی اس نے دہلی پہنچ کر ایک خانگا تعمیر کی اور لنگر کا ایک سلسلہ جاری کیا لوگوں کی عقیدت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ کیمیا گر مشہور ہو گئے بلبن دور حکومت کے چند عمراء اس کے مریدوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس سے بہکایا کہ جلال الدین کو قتل کر کے وہ سلطان بن کر شریعت کے مطابق حکومت کریں لہذا تیپ آیا کہ جمعہ کی نماز میں سلطان کو قتل کر دیا جائے اس سازش کا سلطان کو بروقت علم ہو گیا اور سیدی مولا کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا گیا یہ پہلا قتل تھا جو سلطان کے دور حکومت میں ہوا جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں راجبوتوں نے بغاوت کی انیس سو بارہ سو اکانوے میں سلطان نے رتنپور کے قلعہ کا محاصرہ کیا اہل قلعہ نے ہتھیار داننے سے انکار کیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے محاصرہ اٹھا دیا کہ ایسے قلوں کی قیمت ایک مومن کی سر سے زیادہ نہیں ہے اس ناکام مہم سے خلجی عمرہ نراز ہو گئے جلال الدین خلجی نے رفع آمہ کے بہت سارے بھی بہت سارے کام بھی کی اب اس کا منگولوں کے ساتھ دوسرے سلوک سلطان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں چنگیز خان کے پوتی الوخ خان نے بارہ سو بانوے میں ہندوستان پر حملہ کیا لیکن شکست کھائی جلال الدین نے ان کا تاقب کرنے کی بجائے نرم پالیسیاں اپنائی اور اپنی بیٹی الوخ خان کے ساتھ بیادی منگولوں کی مزید حاصلہ افضائی کے لیے منگول کے نام سے ایک بستی بھی عباد کرتی اس کے بعد دیوگڑی کی فتح علاؤ دین خلجی سلطان جلال الدین خلجی کا بھتیجہ تھا وہ اعلیٰ فوجی صلاحیت کا مالک تھا اس نے مالور کے آس پاس کا علاقہ فتح کر بہت سا مال غنیمت سلطان کو بھیجا بادشاہ نے خوش ہو کر مالور کی حکومت اس سے دے دی اللہ ادیم ایک جانب سلطان کی نرم پالیسی اور دوسری جانب ملکہ جہاں کے غلط رویے کے خلاف تھا لہذا اس نے سلطان کو بتائے بغیر دیوگری پر حملہ کر دیا راجہ رام دیو اور اس کے بیٹے شنکر دیو کو یکے بعد دیگری شکست دے کر اس نے دیوگری پر قبضہ کر لیا جس سے اس سے بے پناہ دولت حاصل ہوئی سلطان جلال الدین خلجی کا قتل اب اس کا قتل کیسے ہوا علاو الدین جب مال جلال الدین خلجی اور اللہ الدین کے درمیان اختلاف قیدہ ہو گئے بہرحال دونوں کے درمیان ملاقات بڑی خوشگوار فضاء میں ہوئی لیکن اللہ الدین کے اشارے پر اس کے وفاداروں نے سلطان پر حملہ کر اسے قتل کر گیا اس طرح سلطان جلال الدین خلجی کا دور حکومت اختتام پذیر ہو گیا سلطان علاو دین خلجی بارہ سو چھانوے سے تیرہ سو سولہ تک سلطان علاو دین خلجی نے بارہ سو چھانوے میں تخت نشین ہوتے ہی سلطان جلال الدین خلجی کے خاندان کے تمام افراد کو قتل کر ملکہ جہاں اور دوسری عورتوں کو قید کر دیا وہ ایک قابل جنرل تھا اس نے اپنے دور اقتدار میں نہ صرف ہندوستان کا کامیاب دفاع کیا بلکہ ہندوستان کی سردہ میں بھی توسیق کی اس نے منگولوں کے ہندوستان پر کئی حملوں کو بھی نکام بنا دیا اور سلطنت میں ہونے والی سازشوں کو کامیابی سے ختم کیا علاؤدین خلجی ایک عظیم منتظم اور عالی سیاست دان تھا اس نے انتظامی ذریعی فوجی اور معاشی اصلاحات نافذ کر کے ملک کو خوشحال بنا دیا یہ امیج میں بھی نظر آ رہا ہے سلطان علاؤدین خلجی انتظامی اور فوجی اصلاحات سلطان علاؤدین نے تمام مذہب جاگیریں ضبط کر لیں اس نے نشا ورشیہ اور عمرہ کی دعوتوں پر پابندی آئی کر دی سلطان علاؤدین نے فوجی اصلاحات نافذ کرتے ہوئے بلبن کی طرح نئی سرحدی پالیسیاں تشکیل دیں نئے کیلئے تعمیر کیے ان میں فوجے رکھیں دفاعی لائنے بنائیں اس نے جاگیردارہ فوج کی بجائے مستقل فوج قائم کی جسے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی علاؤدین پہلے سلطان تھا جس نے گھوڑے کی پشت پر داغ دینے کا طریقہ رائج کیا اسلح سازی کے لئے باقاعدہ کارخانے قائم کی اور پیغام رسانے کے لئے ڈاک چوکی کا بھی نظام قائم کیا معاشی اصلاحات علاؤدین نے معاشی اصلاحات نافذ کرتے ہوئے قیمتوں کے تعیون کا نظام قائم کیا اور اس کے نفاظ کے لئے افسران مقرر کیے اشیعہ کی سپلائی کو برقرار رکھنے کے لئے نئی ہنگامی ذاکتے بنے گئے جس کے تحت زخیرہ اندوزی کرنے والے کو سزا دی جاتی تھی سلطان علاؤدین نے ذری اصلاحات کو نافذ کرتے ہوئے مالیہ کی وصولی کا طریقہ رائج کیا اس نے زمین پر مالیہ کی شرع مقرر کی علاؤدین نے جنوری تیرہ سو سولہ کو وفاد پائی اس نے اپنی وفاد سے قبل ملک نظام ملک فورڈ کے سپرد کر دیا کر دیا تھا لیکن صرف 35 دنوں تک حکومت کرنے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا گیا سلطان علاؤدین خلجی کو فرد تعمیر سے بڑی دلچسپی تھے اس نے علائی دروازہ علائی مینار مقبر نظام الدین علیہ حوز علائی کے علاوہ ایک کلانومہ شہر بھی تعمیر کروایا کنسٹرکشن جو ہے اس کی ہوبی تھی اس کا فیورٹ مشغلہ تھا نیکس مبارک شاہ خلجی اس کا دور 1316 سے 1320 تک رہا اور ملک کافور کے بعد علاؤدین کے بیٹے مبارک شاہ خلجی نے حکومت کا انتظام سنبھالا اس کا دور عیاشی اور بھی اتدالی کا دور ہے اس نے حسن نامی شخص جو ظاہری طور پر مسلمان تھا کو خسرو خان کا خطاب دے کر اپنا وزیر بنا لیا خسرو خان نے ملکی انتظامات پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے مبارک شاہ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اس طرح تفل خلجی خاندان کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ تیرہ سو بیس سے چودہ سو شہدہ تک ہے دیکھتے جی اس کے بارے میں غیاس دن تغلق کا اصل نام غازی ملک تھا یہ سلطان غیاس الدین بلون کا ایک ترک گلام تھا اور دپال پور کا گورنر تھا اس نے تیرہ سو بیس میں دہلی پر حملہ کر خسرو خان کو تخت سے رہدہ کر دیا اور خاندہ نے تغلق کی بنیاد رکھی سلطان غیاس الدین تغلق تیرہ سو بیس سے تیرہ سو پچیس تک جو ہے حکومت رہی سلطان غیاس الدین تغلق میں اقدادار سنبھالتے ہی بادشاہ حد کی وقار عمرہ کی اعتماد حاصل کرنے ایش اشرت کے خاتموں اور نجائز دولت کی بازیابی کیلئے اصلاحات نافذ کی ان اصلاحات کی بدولت ملک میں امن و امان قائم ہوا اور خزانہ بھر گیا اس نے ناجائز ٹیکس ماف کر دی اس نے فوجی اصلاحات نافذ کرتے ہوئے فوجیوں کو قوائد و زوابط کا پابند بنایا اور سپاہیوں کا حلیہ اور گھوڑوں کے داغنے کے طریقے کو بہتر بنایا یہ داغنے کر جو ہے نا وہ بنا دی جاتی تھی اور گھوڑوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی جس سے وہ ہوتی تھی کہ یہ کس حکومت کے گھوڑے ہیں ابھی بھی یہ جانور موجود ہوتے ہیں بھینس کے بڑے بڑے بھانے ہوتے ہیں اس کے اندر بھینس کو داغا جاتا ہے تاکہ وہ ایک خاص قسم کی ایڈنٹیفیکیشن ہو سکے کہ یہ فلاں بنے کے ہیں اور چوری بغیرہ ہو جائے تو فوراں شنافت ہو جاتی ہے کہ یہ بھینس داغی ہوئی اور سپیشل سٹیمپنگ کی جاتی ہے اور یہ پہلا طریقہ جو نافذ کیا گیا گھوڑوں کو داغنے کا یہ سٹارٹ ہوا سلطان غیاس الدین کے دور حکومت نے ورنگل اور تلنگ گانا وغیرہ کے حکمرانوں کو مطی کر ان کی ریاستوں کو سلطنت دہلی میں شامل کیا گیا مشرقی بنگال کو سلطنت واپس لوٹا تو اس کے بیٹے جونہ خان نے تغلق آباد میں استقبال کیلئے ایک لکڑی کا محل بنایا اس محل میں قیام کے دوران ہاتھیوں کی لڑائی کے باعث لکڑی کا محل گھر پڑا اور سلطان غیاس الدین تغلق اپنے ساتھیوں سمیت ملبے تلے دب کر مر فخر الدین جونہ خان تھا یہ غیاس الدین تغلق کا سب سے بڑا بیٹا تھا باپ کی وفات کے بعد تیرہ سو پچیس میں سلطان محمد بن تغلق کے نام سے تخت نشین ہوا محمد بن تغلق بہت سے علوم پر عبور رکھتا تھا جس کے باعث اس نے جدت پسندی سے کام لیا اس نے دہلی کی بجائے دولت آباد کو دار الحکومت قرار دے دیا نظام مالگواری میں اصلاحات کی علامتی سکھوں کا اجرا کیا اس کے تمام منصوب ناقص منصوب بندی اور غیر حقیقت پسندانہ رویے کے باعث نکام رہے مالی اصلاحات سے بدحالی اور قہد پیدا ہوا اور فوجی محمد نکام رہی دار الحکومت کی تبدیلی سے شمال علاقہ جات غیر محفوظ ہو گئے اس کے نکام پالیوسیوں کی وجہ سے اس کے دور حکومت کے آخری سولہ سال سازشوں اور بگاوتوں کی نظر ہو گئے صوبوں اور علاقوں نے ازادی اور خود مختاری کا اعلان کر کے الہدی اختیار کر لی محمد بن تغلق نے تیرہ سو اکاون میں سندھ میں تھٹھا کے قریب وفات پائی اب جو دور شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیروز شاہ تغلق کا یہ تیرہ سو اکاون سے تیرہ سو اٹھاسی تک رہا فیروز شاہ تغلق غیاس الدین تغلق کے چھوٹے بھائی اس نے محمد بن تغلق کے وفات کے بعد تیرہ سو اکاون میں حکومت سنبھال دی اس کے دور حکومت میں مالی اصلاحات ہوئیں اور رفا آمہ کے کام کیے گئے فیروز شاہ کے دور حکومت کے پہلے بیس سالوں میں امن و امان اور سیاسی استحقام رہا دوسرے سترہ سالوں میں سلطنت انتشار کا شکار رہی اور خاندان تغلق سے حکومت شن گئی اسلحات کیا تھی فیروز شاہ تغلق نے محمد بن تغلق کے دور حکومت میں نافذ کرتا ان ٹیکس وں کو معاف کر دیا جس کے باعث امام معاشی طور پر بدحال ہو گئے تھے اس نے مالیہ کی شرعہ سیم کر دیا سلطان فیروز شاہ تغلق نے فوجی اسلحات نافذ کی فوجی اسلحات نافذ کرتے ہوئے دو طرح کی فوجیں بنائیں اس نے فوجی عہدوں کو مورسی قرار دیا اور فوجیوں کے لوائکین کو بھی سرکاری ٹیکس سے مشتنہ کر دیا اس نے عدل و انصاف کے نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر بنایا سنت و حرف کو فروغ دینے کے لئے کئی نئے کارخانی لگائے فروز شاہ تغلق نے دہلی کے نزدیک نیا دار الحکومت فروز آباد قائم کیا تغلق شاہ کو ولی احد بنا کر اکتوبر تیرہ سو اٹھاسی میں فروز شاہ تغلق نے وفات صغیر پر حملہ کر دیا جس تغلق کے حکومت کا زوال شروع ہوا فروز شاہ کا یہ مزار ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے نیکسٹ جی اس کے بعد امیر تحمور جو تھے وہ ترک خاندان برلاس سے تعلق رکھتے تھے اس کا باپ امیر ترکی چختہ قبیلے کا سردار تھا وہ تیرہ سو چھتیس سمر کند سے پچاس کلومیٹر دور کیش کے مقام پر پیدا ہوا ایک تانگ سے لگڑا ہونے کے باعث تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور ہوا وہ تیرٹین سکسی نائن میں باقی وفاد کے بعد قبیلے کا سردار بنا اس نے قبیلے ترک پر حملہ کر کے عثمانی ترک بایزید یلدروم کو شکست دیکھ کر قید کر گیا اس نے ترکستان عراق روس اور سیبریا وغیرہ کے علاقوں کو بھی فتح کیا اس نے افغانستان پہنچ کر اپنی فوج کو منظم کیا اور ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہندوستان پر اس کا حملہ تیرہ سو ٹھانوے میں امیر تیمور کے پوتے پیر محمد خان نے راستہ ہموار کرنے کے لئے پاک پتن اور دیپالپور سمیت کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور پھر امیر تیمور نے دریہ سیندور کر کے ملتان کو فتح کیا پھر سرزہ پر حملہ کر کے قریبا ایک لاکھ لوگوں کو قیدی بنایا اس کے بعد امیر تیمور نے دیلی پر حملہ کیا دیلی کی فوج نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اس نے دیلی میں تین دن تک قتل و غیرت کا بزار گرم رکھا بڑے بڑے بزرگ صوفیہ اور علماء اس خون ریزی کی نظر ہو گئے خوبصورتی مارتیں تباہ ہو گئی امیر تیمور دو ہفتے دہلی میں قیام کرنے کے بعد بے شمار مال غنیمت ساتھ لے کر واپس لوٹ گیا امیر تیمور کے جانے کے بعد لاکھوں لوگ تاؤن کی وبا سے مر گئے معاشی بہران نے عوام کی زندگی عجیرن کر دی اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے چودہ سو چودہ سو چودہ اور دیپالپور پر اپنا نائب مقرر کر گئے سید خضر خان تمام مہمات میں امیر تیمور کی رہنمائی کرتا رہا تھا اس طرح سید خضر خان نے برے صغیر میں سید خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی اس کا دور حکومت دور حکومت چودہ سو چودہ سو اکیس تک رہا چودہ سو اکام تک حکومت کی عالم شاہ اس کے وزیر کی کشم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہلول لودی نے اس سے تخت سے اٹھار دیا اور لودی خاندان کی حکومت قائم کی پھر لودی خاندان کی حکومت جو اسٹرائر ٹو اکام سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک ساداد خاندان کے بعد لودی خاندان کو اروج حاصل ہوا یہ خاندان ہندوستان برے صغیر کے شمالی علاقیات میں آباد تھا اس کا پیشہ تجارت تھا لیکن انہوں نے برے صغیر میں فوجی بلازتے بھی اختیار کی اس خاندانی کعبانی بحلول لودی تھا سلطان بحلول لودی جو ہے 1451 حاکم جانپور کو شکست دے کر اپنی حکومت کو مستحکم بنایا اس نے امیواتیوں راج پوتیوں کو اپنا مطیقی بنایا اور امیوار کے راجہ کو خراج دینے پر مجبور کیا وہ جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے انتظامی عمور پر توجہ نہ دے سکا بیلول لودی نیک طبعہ انسان تھا اور اسے علم و عدب سے بہت لگاؤ تھا اس نے فورٹین ایٹی نائن میں وفات پائی اس کے بعد سکندر لودی کا دور شروع ہوا فورٹین ایٹی نائن سے پندرہ سو سترہ تک پندرہ سو سترہ تک جو حکومت رہی اس کو دیکھ لیتے ہیں سکندر لودی نے فورٹین ایٹی نائن میں اقتدار سنبھالا وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کی بناء پر لودی خاندار میں منفرد مقام رکھتا تھا اس نے اپنی سلطنت کی حدود کو وسط دی اور اپنے حریفوں کو قابو میں رکھا اور اس نے دار الحکومت دہلی سے آگرہ منتقل کیا کر دیا گیا اس کے بعد جوانپور کے بار بک نے بغاوت کی جس سے سلطان نے شکست دے کر گرفتار کر لیا پھر معافی دیتے وہ دوبارہ گورنر بنا دیا سکندر لودی نے مہمات سے فارغ ہو کر عمرہ سرکشی کا خاتمہ کیا اپنی سلطنت کو وسط دی ان ریاستوں کی گورنر پر کنٹرول رکھنے کے لیے اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر آگرہ منتقل کیا سکندر لودی نے بادشاہت کی وقار کے بحالی عدل و انصاف کے ضابط مقرر کیا نظام سراغ رسانی کو منظم کیا اس نے مذہبی پالیسیاں بھی نافذ کی پندرہ سو پانس میں آگرہ کی امارتیں زلزلہ سے تباہ ہو گئی تھی سکندر لودی نے ان تعمیرات کا کام اثر شروع کیا اور یہ شہر خوبصورت دار الحکومت بن گیا سلطان سکندر لودی نے پندرہ سو سترہ کو وفات پائی اس کے بعد ابراہیم لودی کا دور شروع ہوا ابراہیم لودی پندرہ سو سترہ سے پندرہ سو چھبیس تک دور حکومت رہا سکندر لودی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودی بران بنا وہ اپنی سخت مزاجی اور جلد باسی کے باعث عمرہ کو کابو میں نا رکھ میں نا کام رہا جاگرداروں پر سخت پاونی آئید کی اور بڑے بڑے عمرہ کو قید میں ڈال دیا اس کے بڑے لڑکی اسلام خان نے کڑا میں بغاوت کا علم بلند کیا بہار میں بغاوت ہوئی جسے اگر سے دبا دیا گیا لیکن عمرہ در پردہ اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے رانہ سانگل سے جنگ بڑی عرصے تک جاری رہی اور بلہ آخرت دونوں کو سلا کرنی بڑی ابراہیم کے حکمانہ پالیسیوں کے باعث بہار کے گورنر نے الہدہ حکومت قائم کر لی اور پنجاب کے گورنر دولت خان لودی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی چنانچہ زہیر بن بابر نے پندرہ سو چوبیس میں پنجاب پر فوج کرشی کر کے لاہور پر قبضہ کیا اس کے بعد بابر نے پندرہ سو چوبیس میں پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودی کو شکست دے کر سلاتین دہلی کی حکومت مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے مغلی آبادشاہت کی بنیاد رکھی اس کے بعد سلاتین دہلی کے زوال کے اسباب سلاتین دہلی کے زوال کے اہم اسباب جو ہیں وہ درزیل ہیں جو بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا پہلا کیا تھا محمد بن تغلق کے ناکام منصوبوں کے باعث سلطنت دہلی معاشی بہران کا شکار ہو گئی نمبر ٹو تھا فروز شاہ اپنی نرم مزاج پالیسیوں کے باعث قتل و غارت سے پرہیز کرتا تھا جس سے حکومت کا دب دب اور خوف جاتا رہا اور مرکز سے الہدگی کا رجحان پیدا ہوا نمبر تین جو تھا وہ فروز شاہ تغلق نے فوجی افسروں میں سرکاری زمین تقسیم کی اور انہیں فوج رکھنے کا اختیار دیا جس سے یہ چاگردار طاقتور ہو گئے اور حکمرانوں کے انتخاب میں بڑی حد تک مداخلت کرنے لگے تھے اس کے بعد جی نمبر فور پہ محمد بن تغلق کے فوجی محمد ناکام رہی اور فروز شاہ نے اعلیٰ عوضوں کو مورسی بنا کر فوجی نظم و ضبط کو تباہ کر لودی کے دور میں انتخا کو پہنچ گئی تھے نمبر سکس پہ تغلق خاندان اور ساداد خاندان کے حکمران انتہی کمزور انتہی ناہل تھے وہ حکومت کو زوال کی طرف لے گئے نمبر ایٹ پہ تھی جی فروز تغلق نے غلاموں کو مراد دیتے ہوئے غلاموں کے ایک بھاری فوج تیار کی یہ غلام نہ صرف خزانے پر بوجھ بنے بلکہ انہوں نے اس کے دور حکومت میں تخت نشینی کی جنگ میں بھی حصہ لیا غیاس الدین تغلق کے زمانے میں سلطنت وسیع ہوتی گئی اور اتنی وسیع سلطنت کا انتظام اور نگرانی کرنا بہت مشکل تھا جس کی وجہ سے بغاوتیں شروع ہو گئیں تغلق دور میں منگولوں کے مسلسل حملوں سے خزانہ خالی ہو گیا اور بیرونی حملہ آوروں کی لوٹ خرسوٹ سے عوام بدحالی کا شکار ہو گئی تیرہ سو اٹھانوے میں امیر تیمور نے حملہ کر کے ہندوستان کی مرکزیت کا شہرازہ بکھیڑ دیا اس کے بعد جو ہے نمبر گیاروہ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ سرکش افغان عمرہ کو اگرچہ بحلول لوڈی نے کھٹا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ سرکش افغان کسی باختیار سلطان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھے سکندر لوڈی کے وفات کے بعد ان افغانوں نے مرکز سے الہدہ ہونے کی کوشش بھی تیز کر دی تو یہ تھے ان کے اسباب اس کے بعد خود مختار ریاستوں کا قیام پندرمی اور سولمی صدی اسوی میں خود مختار ریاستوں کی قیام کی نشان دہی جو کی گئی ہے وہ ہم اس کو بسکس کر لیتے ہیں نمبر محمد تغلق کے دور میں صبح بنگال نے خود مختار کا اعلام کی اس علاقے پر بہت سے خاندان نے حکومت کی اس کے بعد نمبر ٹو پر ہے سلطان ابراہیم لوڈی کے دور حکومت میں جان پور میں دریہ خان جہان نے خود مختار حکومت قائم کی نمبر تری میں ہے جی گجرات کے گورنر مظفر خان نے تیرہ سوچانوے میں صبح گجرات کی خود مختاری کا اعلام کیا نمبر چار خاندیش ایک چھوٹی راست تھی جب بابر نے برے صغیر پر حملہ کیا تو یہاں میرا محمد حکومت کرتا تھا دلاور خان غوری نے مولوہ کی خود مختاری کا اعلان کیا اس کے بعد محمود خلجی یہاں کا حکم رہا بابر نے اس سلح کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا سلطین دہلی کے دور میں احمد نگر رجالپور برار بیدر گولکنڈا عریصہ وجانگر عمبر گواریار عزمیر اور کالپی وغیرہ کی ازاد ریاستی کائم ہوں اور جو بہت مغلیہ سلطین میں شامل ہوں آج یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے ہم لوگ بسکس کر لیتے ہیں ہمارا پریویس نالج اس کو ریویو کر لیتے ہیں میں نے کل جیسے سلائیڈز آپ لوگوں کو دکھائی تھی اور اس کو بھی کیا تھا دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں ایک اگین اور پھر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی آج ہم ٹھوڑا چا ڈسکس کرتے ہیں میرے آواز کلیر ہے نا میری کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا نہیں نہیں میرے پرابلم نہیں ہے برکو کلیر شکریہ آج ہم لوگ دوبارہ سے ریویو کر لیتے ہیں پچھلا جتنا بھی ہم لوگ نے پڑا ہوا ہے تقریبا یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے تو ہم لوگ دوبارہ سے اس کی ریوین بھی ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ اور دوبارہ سے اس کو میں ایک جگہ پہ اس پہ کھٹھا کر لی ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے صوبوں کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ جو ہیں پوائنٹس اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کے صوبوں کے حوالے سے پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ چار ہیں خیبر پاکستون خواہ پنجاب سندھ اور بلوچستان وفاق کے زیری انتظام قبالی علاقے فاتا باجوڑا ایجنسی خیبر ایجنسی کرم ایجنسی اور اگزی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور پشاور کوہار بنو اور دیرہ اسماعیل خان سے منرکہ علاقے اس کے بعد وفاق کے زیری انتظام شمالی علاقے فاتا گلگت دیا میر گھانچیز کردو اور غدر وفاق دار حکومت اسلامباد ہے ازاد و کشمیر حکومت پاکستان کے داخلی خود مختاری رکھتے ہوئے انتظام نظم و نس چلا رہی جس دار حکومت مظفر آباد ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر دوبارہ صبح پنجاب کو اس کا صبح پنجاب کا جو پہلا پہلا سٹی جو ڈیوین دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے ازلا دیکھ لیتے ہیں اور کل ازلا بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے لاہور ڈیویجن ہے یہ یہ اس کے ازلا ہیں لاہور ہے کسور ہے اکارہ ہے شکپورہ ہے ننکانہ صاحب یعنی اس کے لاہور کے کل پانچ زلے ہیں اس کے بعد شہر جو ہے سٹی گجرہ والا آ جاتا ہے اور گجرہ والا کے جو ازلا ہیں یہ گجرہ والا ایک ڈیوین ہے گجرہ والا سیالکوٹ گجرات ناروال منڈی بہاودین اور حافظہ باد چھے اس کے ازلا ہیں صبح پنجاب ہے جی راولپنڈی ڈیوین ہے راولپنڈی اٹک جہلم چکوال اس کے ازلا ہیں ٹوٹل اس کے چار ازلا ہیں فیصلہ باد جو ڈیوین ہے فیصلہ باد اس کے ازلا میں جو ہے فیصلہ باد ہے جھنگ ہے ٹوٹل فیصلہ باد کے تین ازلا ہیں سرگودہ جو ہے ڈیوین ہے سرگودہ میاں والی خشاب بکھر ٹوٹل چار زلے ہیں اس کے بعد ملتان سٹی ہے ملتان بھی ایک ڈیوین ہے ملتان بہاری ساہیوال پاک پتن خانے وال اور لو دھنا جو ہے وہ اس کے چھ ڈیوین ہے ملتان اس کے بعد جی ڈی جی خان آ جاتی ہے باری ڈی جی خان کی ڈی جی خان میں جو ہے ڈی جی خان ایک ڈیوین ہے اور اس کے ازلا میں ڈی جی خان ازلا زلہ ہے ایک راجنپور اور لیا اور مزفرگر توٹل چار اس کے بعد جی بہاولپور بہاولپور اس میں اس کے بعد جی پنجاب کا دار الحکومت کیا ہے پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے پنجاب کے کل ڈیوین آٹھ ہے پنجاب کے کل ازلا جو ہیں 35 ہیں اس کے بعد بلحاظ رقبہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈیوین جو ہے بہاولپور ڈیوین جس کا رقبہ 4588 مربع کلومیٹر ہے بالحاظ رقبہ پنجاب کا سب سے چھوٹا ڈیوین لاہور ڈیوین رقبہ جس کا رقبہ 16104 مربع کلومیٹر ہے بالحاظ رقبہ پنجاب کا سب سے بڑا زیلہ بہاولپور ہے جو رقبے کے لحاظ سے 24830 مربع کلومیٹر ہے پنجاب کا کل رقبہ 205 345 مربع کلومیٹر ہے پنجاب پاکستان کے کل رقبے کا فیصد جو ہے وہ 25 اشاریہ 8 فیصد ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں صبح سندھ کو صبح سندھ میں سب سے پہلے کراچی ایک ڈیوین ہے اور اس کے ازلا دیکھ لیتے ہیں کراچی زیلہ کراچی کو پانچ زون یعنی کراچی ویسٹ کراچی ایسٹ کراچی ساؤت کراچی سینٹرل اور ملیر میں تقسیم کیا گیا بہت بڑا ڈیوین ہے تو اس کو تقسیم کر دیا گیا اور اس کے ایک ہی زیلہ ہے سکھر میں ایک ڈیوین ہے اور اس میں ازلا اس کے سکھر ہے خیرپور ہے نواب شاہ ہے گھوٹ اس کے ازلا ہیں اس کے بعد نمبر تری پہ وہ آتا ہے ہیدراباد ہیدراباد کے جو زلیں ہیں ہیدراباد دعود سریدادو بدین ٹھٹا ٹرنڈو لیار ٹرنڈو محمد خان مٹیاری اور جام شروع ہے اس میں ٹوٹل ہیدراباد کے آٹھ ازلا ہیں اس کے بعد سٹی ڈیوین میر پرخاص میر پرخاص سندھ کا ایک ڈیوین ہے میر پرخان اس کا ایک زلہ میر پرخان ہے پھر عمر کوٹ ہے پھر تھر سانگر اس کے چار جو ہیں وہ ازلا ہیں لارکانہ ڈیوین کے لارکانہ جیک پاباز شکار پور کشمور اور کمبر جو ہے یہ پانچ ازلا ہیں سندھ کا دارال حکومت کراچی ہے سندھ کے لحاظ رکبہ سب سے بڑا ڈیوین ہیدراباد ڈیوین ہے جس کا مربع کلومیٹر کے لحاظ سے مربع کلومیٹر ہے سندھ کا لحاظ رکبہ سب سے چھوٹا ڈیوین کراچی ڈیوین جو کہ سندھ کا کل رکبہ ایک سو چالیس ون فور زیرو نائن ون فور مربع کلومیٹر ہے سندھ پاکستان کے کل رکبے کا سترہ اشاریہ سات فیصد ہے پاکستان کا کل رکبے کا لحاظ سے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں صبح خیبر پختنخواہ کی اس کے جو پہلا ڈیوین ہے وہ پشاور ہے پشاور اور اس کے ازلا میں نوشیرہ اور پشاور ہیں توٹل دو ازلا ہیں اس کے بعد دوسرا جو ڈیوین آتا ہے وہ مانسیرہ ہے مانسیرہ میں جو اس کے ازلا شامل ہے مانسیرہ بٹ گرام کوہستان اس کے تین ازلا ہیں اور اس کے بعد ڈیوین مردان ہے اور اس کے ازلا مردان سوابی چار صدا اس کے تین ازلا ہیں اس کے بعد کوہاٹ اس میں ازلا کوہاٹ ہے کر ہنگو کے نام سے ہے اس کے بعد دو ایوین ہزارہ کی وریات یہ ہے ہزارہ کے بھی تین ازلا ہیں ہزارہ ہریپور اور اپٹرابان اس کے بعد دی آئی خان دو ایوین ہے خیبر پختون خان کا اس کا دیرہ اسمائل خان کلاس اس کے ازلا میں شامل ہے اس کے بھی اس کے بعد دیوین مالاکرنڈ ہے مالاکرنڈ میں اس کے ازلا مالاکرنڈ ہے سوات ہے چترال ہے بنیر ہے شنگولہ پر ہے اور اپر دیر اور لوہر دیر جو ہے اس کے ازلا ہیں اس کے بعد بنو کی باریات ہے بنو ایک دیوین ہے اور اس کے ازلا میں بنو لکی مروت دو ازلا ہیں سرد کا دار الحکومت پشاور ہے اور سرد کے دیوین جو ہیں وہ آٹھ ہے صبح خیبر پختون خواہ سب سے بڑی دیوین مالاکرنڈ دیوین صبح خیبر پختون خواہ کی سب سے چھوٹی دیوین کوہ دیوین ہے صبح خیبر پختون خواہ سب سے بڑا زیلہ چترال ہے اور اس کا کل رکبہ سیون فور فائی ٹو ون مربع کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کے کل رکبے کا نائن پوائن فور فیصد ہے اس کے بعد باریات یہ جس بڑی بلوچستان کی اس میں دیوین دیکھ لیتے ہیں نمبر ون قلات اس کے ازلاع جو چھے ہیں نمبر ون قلات خزدار لائس بلہ خاران مستون اور آواران اس کے بعد کوئٹا دیوین ہے کوئٹا دیوین کے ازلاع میں چار ازلاع ہیں نمبر ون کوئٹا چاغی کل عبداللہ اور پشین اس کے بعد جی دیوین سبی ہے سبی کے بھی چار ازلاع ہیں سبی زیارت کوہلو ڈیرہ بھوٹی اس کے بعد جوب اور جوب کے چار ازلاع ہیں اس کے بعد دیوین مکران کے تین ازلاع ہیں اس کے بعد نصیر آباد ہے اس میں کچھی جھل مکسی بولان نصیر آباد اور جعفر آباد اس کے پانچ ازلاع ہیں ملوچستان کا دارون حکومت کوئٹا ہے ملوچستان کا صوبے کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ درجہ ایک جولائی انیس سو ستر کو دیا ملوچستان کے کل ڈیوین چھ ہیں ملوچستان کے کل ازلاع جو ہیں وہ چھ بیس ہیں بلہ حاج رقبہ بلوچستان کا سب سے بڑا ڈیوین کلار ڈیوین ہے اور اس کا رقبہ مربع کلومیٹر ہے بلوچستان کا سب سے چھٹا ڈیوین سب ڈیوین ہے بلوچستان کا سب سے بڑا زلہ خوددار اور اس کا رقبہ جو ہے مربع کلومیٹر ہے ملوچستان کا کل رقبہ 347190 مربع کلومیٹر ہے اس میں کرم ایجنسی ہے 338 ڈیائی خان کا قبائل علاقہ 3229 خیبر ایجنسی کا نمبر 2776 محمد ایجنسی اس میں 2296 ہے اور قضائی ایجنسی 15338 باجور ایجنسی کا نمبر 1290 بنو قبائل علاقہ کا نمبر 877 کوہارڈ قبائل علاقہ 466 پشاور کا قبائل علاقہ 261 شمالی علاقہ جات ف ای شمالی علاقہ جات دنیا میں اپنی نویت کا یہ ف ای 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 کا مطلب فیڈرل ایڈمیسٹریشن ای ایڈمیسٹریٹر نوڈرن ای 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 فانا شمالی علاقہ جات دنیا میں اپنی نویت کا واحد خطہ زمین ہے جس میں دنیا کی بلند ترین پچیس پہاڑی چوٹیاں ہیں اور ان پچیس پہاڑی چوٹیوں میں سے آٹھ اس علاقے میں ہیں یہ دنیا کی تین عظیم سلسلہ کوہ مالیہ کوہ ہندو کشور مشتمل ہے اس خطے کی سرد میں بھارت تاجکستان چین اور افغانستان سے ملتی ہیں شمالی علاقاجات کو اٹھائیس مائی ننانوے میں دوسرے صبح کی طرح حقوق دینے اور وہاں اپلٹ کورٹ کے قیام کا حکم سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں دیا ان علاقاجات کو انگریزی میں فی این فیان کہتے ہیں یعنی کہ فیڈرل انمیسٹریٹر ناردرن ایریاس کا مخصص ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ سیون ٹو فور نائن مربع کلومیٹر ہے عبادی تقریباً اس کی دس لاکھ ہے انتظام تقسیم انتظام یہ تباریس ہے یہ پانچ ازلا گلگت خزر دیامیر سکردو اور گھاچے پر مشتبیل ہے اور ان ازلا کو سب دیویجنوں میں تقسیم کیا کیا ہے اس کا محل وقوع اس کے مشرق میں لداخ اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے ہیں شمال میں چین ترکستان اور چین سووی سنکیانگ اور افغانستان کا علاقہ وخان ہے جبکہ مغرب میں افغانستان اور سرد کے علاقے ہیں جنوبی مشرق میں بھارتی مقبوضہ کشمیر اور جنوب میں سرد ازاد کشمیر کے علاقے ہیں سردوں کی ہے اس کے ریڈیو سٹیشن بھی ہیں نمبر ایک اسکردو میں اور ایک دیگت میں ہے اس کے ہمائی اڈے بھی ہیں اسکردو اسلامباد اس کے بعد آتی ہے اسلامباد کی باری پاکستان کا دار الحکومت اسلامباد ہے جو صبح پنجاب میں وفاق کے زیر انتظام ہے اور یہ وفاقی علاقہ کہلاتا ہے اسلامباد کو یکم اگست انیس سو ساٹھ کو پاکستان کا دار الخلافہ بنائی گیا تھا یہ ڈیٹس جو ہوتی ہیں بہت امپورٹ ہوتی ہیں یہ بھی آ سکتی ہیں کہ اسلامباد کو کب دار الخلافہ بنائی گیا تو یہ یاد رکھنا ہے یکم اگست انیس سو ساٹھ کو پاکستان کا پرانا دار الحکومت کراچی تھا اسلامباد اور راول پنڈی سے سولہ کلومیٹر کے فاسٹے پر واقع ہے اس کا رقبہ نو سو چھ کلومیٹر ہے جو پاکستان کی قرر رقبے کا زیرو پوائنٹ ون فیصد بن تا ہے یہ پاکستان کا جدید ترین شہر ہے اسلامباد میں ایک ہزار کلو وارٹ کا ریڈیو اسٹیشن ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن ہے پاکستان کے سب سے بڑی مسجد شاہ فیصل مسجد اور اسلامباد میں ہے اسلامباد میں تین یونیورسٹیاں ہیں علامہ اقبال اپنی یونیورسٹری قائد اعظم یونیورسٹری اور بین الاقوام یونیورسٹری اسلامباد کا نام عارف والا ایک ریٹائر ہیڈ مانسٹر قاضی عبد الرحمن نے رکھا اور اسلامباد کو اکرم جولائی انیس سو اسی کو زلے کی حیث بھی دی گئی اب دسکس کر لیتے ہیں ازاد جمعہ کشمیر قیام پاکستان سے اب تک ریاست جمعہ کشمیر مستقل تنازع کا باعث ہے اس تنازع کی بنیاد انیس سو چینتالیس میں اس وقت رکھی گئی جب ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن نے بھارتی پنجاب کے مسلم اکسریت کے علاقے بھارت بھارت کو کشمیر تک زمینی راستہ فرام کیا بعد ازہ بھارت میں انیس سو گیا یہ حصہ ازاد جمہ کشمیر کہلاتا ہے اس کا صدر مقام مزفر آباد ہے اور اس کا محلی بھکو دیکھ لیتے ہیں ازاد جمہ کشمیر کے شمال میں گلگت بلتستان صبح سرد کی وادی کا غان مغرب میں صبح سرد کازیلا ایپٹ آباد اور صبح پنجاب کازیلا راول پنڈی اور جلوب میں پنجاب کے ازاد گجرات جہلم اور مشرق میں مقبوز کشمیر واقع ہے یہ متنازہ ریاست جمہ کشمیر کا وہ حصہ ہے جو 1948 میں پاکستان نے ازاد کرایا تھا اس کی اہم وادیاں دیکھ لیتے ہیں اس کی اہم وادیوں کے نام وادی نہیں لمب ہے جس کی لمبائی دو سو کلومیٹر ہے وادی لیپا ہے جو بارہ کلومیٹر لمبی ہے اور دادی بنا دادی بنا یہ پانس کلومیٹر لمبی جو ہے اس کی لمبائی ہے اور اس کے بعد دادی سمای نہیں یہ بیس کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اس کے بعد اس کا رقبہ کشمیر کا کل رقبہ 151360 مربع کلومیٹر ہے بھارک کی زیر تسلط رقبہ 95356 مربع کلومیٹر ہے جبکہ ازاد جمہو کشمیر جو کہ پاکستان کے زیر کنٹرول ہے کا رقبہ 6003 مربع کلومیٹر ہے عبادی 32 لاکھ سے زائد 92 فیصد دھیاتوں میں رہتے ہیں اور اس کے دریاء دریاء جیلم ہیں دوسرے دریاء کا نام دریاء نیلم ہے اور تیسے دریاء کا نام دریائے پونچ ہے اس کے جنگلات دیکھ لاتے ہیں جنگلات جو ہیں 553099 اہکرز رقبے پر مشتمل ہیں جو کل رقبے کا 42 فیصد ہے اس کے شرح خاندگی پچاس فیصد سے زائد ہے یوریورسٹیاں جو ہیں مظافر آباد اور میرپور قانون ساز اسمبلی اور ازاد جمہو کشمیر کانسل ازاد جمہو کشمیر حکومت کا قیام 24 اکتوبر 1947 کو عمل میں آیا اس کے قانون سازی اسمبلی کے مستقل نشستگاہ مظافر آباد میں ہے قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی کل تدار 48 ہے پانچ سواتین سمیت آٹھ ارکان کو ارکان قانون ساز اسمبلی منتقب کرتے ہیں یہ اسمبلی اپنے وزیراعظم منتقب کرتی ہے جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے ازاد جمہو کشمیر کانسل وزیراعظم پاکستان کے سربراہی میں کرتی ہے اس کے کچھ ارکان ازاد جمہو کشمیر اسمبلی منتقب کرتی ہے جبکہ کچھ نامزد کیا جاتے ہیں ازاد کشمیر کے صدر کا انتخاب ازاد جمہو کشمیر اسمبلی اور کانسل کے مشترکہ اجلاس میں کیا جاتا ہے ازاد جمہو کشمیر کی عدالت آریا کے دفاتر مظفر آباد میں شدر کے مقام پر ہیں انتظامی تقسیم ازاد جمہو کشمیر کو سات ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ مندر جزیل ہیں نمبر وین مظفر آباد پونچ اس کے بعد باغ کوٹلی بھمبر پلندری میرپور اور کمیشنریہ کمیشنریہ اس کی کون کون سے کمیشنری اس کے ازلا مظفر آباد کے مظفر آباد باغ پونچ اور پلندری میرپور کی ہے جو میرپور کے ازلا ہے میرپور کوٹلی اور بھمبر اور اس کا دارلہ حکومت جو ہے وہ مظفر آباد ہے اس کے بعد جی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسمبلیوں اور سینٹ منشستوں کی تقسیم قومی اسمبلی صبحی اسمبلی اور سینٹ منشستوں کی تقسیم جو کی جاتی ہے اسے دیکھتے ہیں قومی اسمبلی جسے ایمان زیری کہا جاتا ہے منشستوں کی تحصیل درزل طریقے سے کی جاتی ہے نمبر ون سب سے پہلے صبح اور علاقہ ہوتا ہے پھر آم نشستیں ہوتی ہیں پھر خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں اس طرح ٹوٹل frig نشستوں سے اکسٹ ہوتی ہیں اور خواتین کی الگ سے جو ہوتی ہیں وہ چوردہ نشست ہوتی ہیں اس طرح ٹوٹل ملاکہ پچھتر نشستیں بنتی ہیں keep pass 35 ہوتی ہیں اس میں سے آٹھ جو ہوتی ہیں وہ خواتین کے ہوتی ہیں اس طرح اور ٹوٹل ملاکہ 43 نشستیں جو ہوتی ہیں وہ بن جاتی ہیں اس کے بعد صوبار بلوچستان اس میں عام نشستیں چوردہ اور خواتین کی نشستیں اس میں تین ہوتی ہیں اور ٹوٹل اس کی نشستیں جو ہوتی ہیں وہ سیونٹین ہوتی ہیں وفاق کی دارالحکومت کی جو عام نشستیں ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں اس میں خواتین کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی اور اس کی کل نشستیں جو ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں فارڈا میں جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے عام نشستیں بارہ ہی ہوتی ہیں فارڈا میں بھی خواتین کی کوئی نشست نہیں ہوتی اور ٹوٹل ہی اس کی بارہ جو ہے سیٹس ہوتی ہیں اقلیتی نشستیں دس ہوتی ہیں اقلیت میں اور یہاں پر بھی خواتین کی نشستیں نہیں ہوتی اور کل نشستیں دس ہی ہیں اور اگر ہم عام نشستوں کا ٹوٹل کریں تو یہ دو سو بیاسی ہوں گی خواتین کی نشستیں جو ٹوٹل ہوتی ہیں وہ سکسٹری ہوں گی اور کل نشستیں جو ہوگی وہ تین سو بیالیس اس کے بعد یہ صبح اسمبلیوں میں نشستوں کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے صبح پجاب کے اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد کے اعتبار سے ملک کی سب سے بڑے اسمبلی ہے جبکہ ارکان کی تعداد کے اعتبار سے سب سے چھوٹی اسمبلی صبح بلوچستان کی ہے تو سے پہلے ہم پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیتے ہیں عام نشست کے 297 ہیں خواتین کی نشستیں اس میں چھاست ہوتی ہیں اور غیر مسلم کے بھی یہاں پر نشستیں ہوتی ہیں جو کہ آٹھ ہوتی ہیں کل نشستیں ملا کر جو 361 بنتی ہیں صبح اسمبلی کی عام نشستیں جو ہوتی ہیں وہ 130 ہوتی ہیں خواتین کی نشستیں اس میں 29 ہوتی ہیں اس میں غیر مسلم کا بھی کوٹہ ہوتا ہے جو 9 سیٹس ہوتی ہیں اور کل سیٹس جو ملا کر بنتی ہیں وہ 168 بنتی ہیں صبح اسمبلی کی جو عام نشستیں ہوتی ہیں وہ 99 ہیں خواتین کی نشستیں اس میں 22 ہیں اور غیر مسلم کی نشستیں اس میں 3 ہیں اور کل نشستیں ملا کر 124 بنتی ہیں بلوجستان اسمبلی کی جو نشستہ بنتی ہیں وہ عام نشستہ ہوتی ہے خواتین کی نشستیں گیارہ ہوتی ہیں غیر مسلم نشستہ اس میں تین ہوتی ہیں اور کل نشستیں ملا کر بلوجستان اسمبلی کی 65 ہوتی ہیں اب ہم توڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سینٹ وی نشستوں کی تقسیم سینٹ ایوان بالا کہلاتا ہے سینٹ جو ہوتا ہے وہ ایوان بالا ہوتا ہے اس کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے سو اور سینٹ میں صبح کی نمائندگی کی تعداد کے لحاظ سے مساوی نشستوں پر مشتمل ہے سینٹ میں نشستوں کی تقسیم دیکھیں کیسے ہوتی ہیں صبح پنجاب میں عام ارکان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ فورٹین ہوتی ہے اس میں خواتین جو ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں اور ٹیکنو کریٹس جو ہوتی ہیں وہ چار ہوتی ہیں اور اس طرح سے کل جو ہوتی ہیں وہ بائیس بن جاتی ہیں صبح سرد میں بھی چودہ خواتین چار ٹیکنو کریٹس چار پھر اس طرح بائیس صبح بلوچستان میں بھی سیم چودہ چار چار اور بائیس صبح سین میں بھی چودہ چار چار اور بہیوں بائیس فاٹا قبائلی علاقہ جات میں آٹھ نشستیں ہوتی ہیں اور اس میں بھی کل نشستیں جو ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں فاٹا قبائلی علاقہ جات میں آٹھ ہوتی ہیں اور اس میں بھی خواتین کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی ہے آٹھ ہی ٹوٹل ہوتی ہیں اس کی سلامباد وفاقی دارالوکمت کی چار اور ٹوٹل نشستیں ملا کر ہنڈرڈ بن جاتی ہے اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں مسلح آفواج کے ہیڈکوارٹرز کو کہ کہاں کہاں ہیں آرمی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ وراولپنی میں ہے نیوی کا اسلامباد میں ہیڈکوارٹر اور ائر فورس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ پشاور میں ہے اس کے بعد تینوں مسلح آفواج کے رنگز کو بھی دیکھ لیتے ہیں بری جو ہے اس کو کہتے ہیں اس کے فضائیہ بری کے بھی ہیں فضائیہ کے اور بہریہ کے بری کے جو ہوتے ہیں رنگ جو ہوتے ہیں مہم ساجدہ آواز نہیں آرہی مہم ساجدہ آپ کی آواز نہیں آرہی ہے میںимся ہلتا آپ کی آواز نہیں آرہی مواطنی سب سے مواطنی سا کرتے ہیں لپٹ کر لئے ہیں وہ آپ کو سپوشن جاتے ہیں اب تک آئی ایم ہیر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جب تک میرے ہمیں دوبارہ ری جوائن کر لیں گی آپ لوگوں کے مائک ویسے بھی ہون ہے آپ لوگوں کے مائک ویسے بھی ہون ہے آپ لوگوں کے ہمیں ہیں ہندے کر سکتے ہیں آدھر ویسے مائک آن کر کے بول سکتے ہیں اب موسیقا 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 موسیقی 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 آپ سال تر لیو کر رہے ہیں بلکم آگئی ہے آپ ہاں ابھی آگئی ہے کنیکٹ ہو گیا بڑی مشکل سے ہاں لائٹ کی وجہ سے چینل جیگا اور دوسری ڈیوائز بھی کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی چلے ٹائم ہو گیا باقی جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ میں پھر کل ڈیسکس کر لیں گے ہم اس کو چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کسی نے کوئی قویسشن کرنا ہو تو بتا دی جی ابھی فیلہ ہمارے پر سکس پارٹس پرکتا ہے میں نے حالانکہ یہ کہا بھی کہ شاید نیت پر کا ڈیسکو ہے اور ان کو میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ کچھ پوچھے جا رہے ہیں تو پوچھتے ہیں انہوں نے لیپ کرنا شارٹ کر دیا چلے کوئی نہیں پھک جاتے ہیں میرے خیال میں نا جی شاید وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہم ساڑا کلیکچن اینڈ ہو اور ہم سو جائیں وہ مجھے لگ رہا ہے کلاس میں بھی سوئے ہوتے ہیں چلے اللہ خیر کریں انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں اپنے نئے لیکچر کے ساتھ جی جی انشاءاللہ شہرے اللہ حافظ چلے 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 اللہ حافظ شکریہ شکریہ چلے اللہ حافظ 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 شکریہ چلے اللہ حافظ چلے اللہ حافظ چلے اللہ حافظ بدعا موسیقا 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 موسیقا